ارے یار حامد بھے مجھے آپ کی مدد چاہیے ہاں سنچن بتا کیا ہوا ارے یار حامد بھے آپ اس والے ہاتھی کو جانتے ہو ہاں یار سنچن یہ والا ہاتھی مجھے کچھ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے ارے یار حامد بھے یہ وہی ہے جب میں ایک سال کا بچہ تھا تب میں اس کے اوپر بیٹھ کے سیر کرتا تھا اوے ہاں یار سنچن یہ تو وہی ہاتھی ہے مگر یار سنچن یہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہو گیا ارے یار حامد بھے یہ ہاتھی بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور میں نے اپنے ہاتھی کے لئے اتنا بڑا کیسل بھی بنا رکھا ہے ہاں ویسے یار سنچن کیسل تو کچھ زیادہ ہی ہو بھی ہے اور یہ کہ اس کے سر کے اوپر تاج بھی ہے ارے یار حامد بھے یہ کنگ ہے اچھا تو یار سنچن تو نے اس والے ہاتھی کو یہاں پہ کنگ بنا رکھا ہے ارے یار حامد بھے مگر ابھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ویسے یا سنجن تیرے مسئلہ چھوٹے ہوتے تو نہیں ہے مگر مجھے پھر بھی بتا کہ کیا ہوا ہے ارے یا حامد بھے میں اس والے ہاتھی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس کو مارنے کے لئے بہت سینہ آگئی ہے کیا بات کر رہا سنجن کس کی سینہ آگئی ہے ارے یا حامد بھے میں تو ان لوگ کو نہیں جانتا یہ لوگ پتہ نہیں یہاں پر کیوں آگئے ہیں ابھے یا سنجن آرمی تو کچھ زیادہ ہی آگئی ہے یہاں پر ارے یا حامد بھے مگر میں نے تو ان لوگ کا کچھ نہیں بگاڑا ہاں یا سنجن تُو نے ان لوگ کا کچھ بگاڑا تو نہیں ہے مگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ تیرے کیسل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ارے یا حامد بھے یہ والا کیسل تو میں نے اپنے ہاتھی کے لئے بنایا تھا ہاں سنجن وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم لوگ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آخر یہاں پر آیا کیوں ہے ہاں بھئی پہلوان یہاں پر کیوں آئے ہو ہم یہاں پر اس والے کیسل کے اوپر قبضہ کرنے آئے ہیں ابھے یار تم لوگ کو کوئی اور کام نہیں سوچتا کیا یہ سنجن کے ہاتھی کا کیسل ہے اس کے اوپر تم لوگ قبضہ کرنے کیوں آئے ہو ہم لوگ کو پتا چلا ہے کہ یہ والا ہاتھی ابھی مرنے لگا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو وقت سے پہلے ہی مار دیا جائے ابھے یار جب وقت آئے گا تو مر جائے گا نا تم لوگ کو کیا جلدی ہے ہم سے انتظار نہیں ہوتا ابھی ہم لوگ اس والے ہاتھی کو مار کے اس والے کیسل کے اوپر قبضہ کرنے آئے ہیں ابھے یار کانگڑی پہلوان اس والے کیسل کے اوپر قبضہ کرنے آئے یا حلوہ ہے کیا تم کون ہو میرا نام حامیٹی ہے ہاں تمہیں میں اچھے سے جانتا ہوں تمہارے پاس بھی تو تین چار کیسل ہے نا اس والے کیسل کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ہم لوگ تمہارے کیسل کے اوپر قبضہ کریں گے ابھے یار گائز آپ لوگ نے اس کی باتیں سنی ہے یہ مجھے بول رہا ہے کہ یہ میرے کیسل کے اوپر قبضہ کرے گا یہ چار پانچ سپاہی یہاں پر لے کر آگے تو میرے کیسل کے اوپر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتا وہ تو وقت ہی بتائے گا تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ میری آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اپے یار یہ والے گھوڑے کیا سٹرونگ ہوں گے سنچن یار تیرے پاس یہاں پر کوئی آرمی ہے کیا ایرے ہانے یار حامد بھیا میرے پاس یہاں پر ہاتھی ہے سنچن یار یہ والا ہاتھی تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہو چکا ہے اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آرمی نہیں ہے کیسل کے اندر ایرے یار حامد بھیا میرے پاس ڈھیڑ ساری آرمی ہے سنچن مجھے بھی دکھا کہاں پر ہے ایرے یار حامد بھیا یہ دیکھو ابو یار سنچن تیرے پاس تو یہاں پر نقص سے آئے ویڈیونٹس پڑے ہوئے تو تجھے میری ہیلپ کیوں چاہیے ایرے یار حامد بھیا ان لوگ کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہے سنچن یار ان لوگ کو تو ماری دیں گے ایرے یار حامد بھیا یہ سارے کے سارے بہت زیادہ اپگریئیڈ ہوئے ہوئے ہیں میں نے اپنی کیسل کی چھت کے اوپر سے دیکھا تھا کہ اس پہلے کمانڈر کے پیٹ کے اوپر میزائل لانچر بھی لگے ہوئے ہیں ہاں ویسے آج سنچن میزائل لانچر تو لگے ہوئے ہیں یہاں پر اگر تو بول ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر ان کی اوپر کوئی ویپن تو نہیں ہے نہیں یار گائز ان والے حسر کے اوپر تو کچھ کوئی ویپن نظر نہیں آرہا ہم لوگ یہاں پر سپارٹن وارئی کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہاں پر پلازما کینن لگا ہویا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہوتا ہے اس کے اوپر بری پلازما کینن ہے اور یہاں پر کافی زیادہ پلازما کینن لگا رکھے ہے ان لوگ نے واقعی میں یار گائید ان کی آرمی تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے ہم لوگ پیچھے رومینس کو دیکھتے ہیں تو یار گائید رومینس کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر لائٹننگ گن لگی ہوئی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار گائید کسی اور کے اوپر تو نہیں ہے ابھی یار گائید اس کے اوپر بھی ہے اور اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے آرمی تو یار گائید واقعی میں کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی تلوار کے اوپر سے آگ بھی نکل رہی ہے ابھی ہم لوگ چل کے سنچن کی آرمی دیکھتے ہیں تب ہی ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ سنچن یہاں پہ جیت پائے گا کہ نہیں ایک تو یاگایس سنچن کا یہ وہاں نرگ والا یونٹ ہے یہ بھی مجھے تو سٹرونگ لگ رہے ہیں مگر سنچن بوریس کے پاس زیادہ پاورز نہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی مو سے کتنی زیادہ آگ نکل رہی ہے اے رہے ہامید بھین اس کو میں نے نکل سے بلائے ہے ہاں یا سنچن وہ تو مجھے پتا چل رہے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یاگایس یہاں پہ کون ہے یہ میں کیا دیکھ رہوں یاگایس یہاں پہ تو ویر وولف کھڑا ہوئے ہیں اور یاگایس یہ پہ کچھ زیادہ خطناک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ پلازما کہنا لگا ہوئے ہیں اس کی اوپر یہاں پہ لائٹنگن لگی ہوئے ہیں اور یاگایس اس کی آنکھیں تو کچھ زیادہ ہی بڑی لگ رہی ہیں مجھے آرمی تو یاگایس سنچن کی مجھے بڑیاں لگ رہی ہے مگر سنچن پتا نہیں کیوں یہاں پہ ڈر رہے تو یاگایس یہاں پہ وائل بول کھڑا ہوئے ہیں جس کے اوپر اتنے زیادہ پیرسل لگے ہوئے ہیں یہ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یاگایس یہاں پہ کھڑا ہوئے ہیں اسکورپیان جس کی اندر سے بھی آگ نکل رہی ہے ساتھ میں دو ٹائگرز بھی کھڑے ہوئے ہیں ویسے یاگایس آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت اسکورپیان کا سائز انوائی ٹائگر سے بھی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اوپر تو یاگایس بہت زیادہ ہارپون لگے ہوئے ہیں آرہ آمدہ سنچن کے پاس اتنی زیادہ سٹرونگ آرمی ہیں آمدہ سنچن کا ہم لوگ کی مدد نہیں چاہیے ہیں ویسے ہی بلا دیا اس نے نہیں آرہ آمدہ سنچن نے ہم لوگ کو بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ والی آرمی زیادہ سٹرونگ ہوگی میں دیکھتا ہوں کہ یاگایس سنچن کا دوسرا یونٹ تو یاگایس یہاں پہ سلو مہ کھڑا ہوئے ہیں اور یاگایس یہ تو کچھ زیادہ ہی خطن آگے ہیں اتنے زیادہ بون سپائک نکلے ہوئے ہیں اور اس کے آرمر کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یاگایس پانچ لائٹنگ گن ایک فلیم تھرور ہو رہا ہے کائیس دو مشین گن لگی ہوئی ہیں اور ایک گن تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے یہ بھی مجھے کافی زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یاگایس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویلو کیپٹر کھڑا ہوئے ہیں مگر اس کے تو یہاں پہ بہت زیادہ ہاتھ نکلے ہوئے ہیں اس کے سر کے اوپر میزائل لانچر لگا ہوئے ہیں سنچن یار یہ اڑتا بھی ہے کیا ارے ہمیز بھی ہے یہ ہوا میں اڑتا ہے سنچن اس کے پاس پاورز ہیں اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں مگر یہاں پر بہت جو آرمی کھڑی ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہیں ہاں سنچن تو چنتہ مت کے دروازہ کے پیچھے کیا ہے میں نے زیادہ کھڑا کیا ہے ابھی جیسے یہاں پیٹل سٹارڈ ہوگا میرے یہ والے یونٹ سیاں پر باہر آ جائیں گے ویسے یا سنچن تیری آرمی تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے مجھے تو لگتا کہ تُو ان کو مار دے گا ارے یا حامد بے وہ تو ٹھیک ہے مگر میں نے چاہتا کہ میرا ہاتھی یہاں پر مر جائے نے نے یا سنچن تو چنتہ مل گا تیرے ہاتھی کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا ارے حامد ہاتھی کو مرنے دیتے ہیں نا تو یہ سونے کا تاج لے لیتے ہیں یار اب بے یا چاپ ایک تو تیری لالچ کبھی کتب ہی نہیں ہوتی نا یہ والا ہاتھی بہت زیادہ بڑا ہے ہم لوگ کو اس کو پرٹیکٹ کرنا ہی ہوگا ارے حامد ہم لوگ دوسرا ہاتھی لے آئیں گے یار ارے یا چاپ مجھے یہی والا ہاتھی چاہیے یہ میرا بچپن کا دوست ہے آرے یا چاپ یا سنچن کا بچپن کا دوست ہے سنچن جب چھوٹا ہوتا تھا اس کی اوپر بیٹھ کی گھومتا تھا اور تو بول رہا کہ یہاں پہ ہم لوگ نیا ہاتھی لے آئیں گے آرے حامدہ مجھے تو یہاں پہ یہاں پہ تاج بہت زیادہ پسند ہے چاپ یا ایسے دس تاج میں تو یہ دلا دوں گا تو چنتا مت گا ہے ابھی مجھے یہاں پہ دیکھنے دے کہ ہم لوگ اس والی آرمی کو کس طرح ہرائیں گے بچے تم مجھے کبھی بھی نہیں ہرا سکتے ہو جلدی سے اس والے کیسل کو کھالی کر دو نہیں تمہیں اس ساری کیساری آرمی یہاں پہ اندر چلی جائے گی اب پہ اندر جائے گی تو مر جائے گی یہ تو تمہاری بھول ہے اچھا تو ایک مند ادھا ہی رو میں یہاں پہ کوئی نہ کوئی بندوں بس کرتا ہوں تیرا ارے سنچن کی آرمی بہت زیادہ خطر آگے سنچن تو ویسے ہی جی جائے گا میں تو واپس گھر جا رہا ہوں اب بھئی آ چاپ تجھے میں اس لیے تھوڑی لے کر رہا تھا یہاں پر ایک مند رک جائے مجھے یہاں پہ بیٹل کو سٹارٹ کرنے دے تاکہ میں بھی دیکھوں گے کس کی آرمی زیادہ سٹرونگ ہے اگر تو سنچن کی آرمی یہاں پہ مر گئے نا پھر ہم لوگ کو سنچن کی ہیلپ کرنے ہی پڑے گی تو ایار گائز بیٹل یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب لوگ دیکھ رہو کہ یہ والی آرمی کتنی زیادہ سٹرونگ ہے یہ لوگ تو سارے کے سارے پلازما کہنا نکال رہے ہیں یہاں پہ ایک حسر یہاں پہ مر چکا ہے اور ریکائز ان کا کینگ یہاں پہ اندر چلا گیا ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سنچن کا یہ والا سکورپین یہاں پہ ابھی تک زندہ ہے ٹائگرز تو یہاں سب کے سب یہاں پہ مر چکے ہیں ٹائٹنو بوہ یہاں پہ بہت زیادہ اوپی کام کر رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں سنچن کی آرمی یہاں پہ جیتنے والی ہے آرمی تو یہاں پہ بہت زیادہ آ چکی ہے دیکھیں کہ دیرے دیرے س난رے سارے سے یہاں پہ مرتو تو یہاں پہ مرتے جا رہی ہیں مگر یہاں لوگ بہت زیادہ او آپ پی کام کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کی آرمی یہاں پہ جیتتے ہیں غرق زیوال آرمی بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے آپ لوگ دیکھ رو کہ یہاں پہ مرنے کا نام نہ نہیں لئے مجھے لگتا ہے کہ سنچن کی سارے کے سارے یونٹ یہاں سے مرچ چکے ہیں سنچن کے ہاتھی کا تاج تو یہاں پہ پڑا ہوا ہے ارے یار حامدھیا سنچن کی تو سارے کی ساری آرمی یہاں پہ مر گئی ہانے یار چاپ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں مگر یہاں پہ اندر سنچن کے تھوڑے سے اناکونڈاز ابھی تک زندہ ہیں اب یار گائز یہ والا اناکونڈاز یہاں پہ کیا ہی کر لیں گے اب یار سنچن یہ کون ہے ارے یار حامدھیا یہ میرا دشمن ہے یہ میرے کیسل کے اوپر قبضہ کرنے آئے تھا پھر میں نے اس کو یہاں پہ اس والے کمرے کے اندر بند کر دیا ہاں یار سنچن یہ تو تنہیں بہت زیادہ بڑیا کیا ہے مگر تیس سارے کی ساری آرمی تو یار سنچن یہاں پہ مر چکی ہے ارے یار حامدھیا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہاں یار سنچن میں کچھ کرتا ہوں تو یار گائز ابھی ہم لوگ یہاں پہ سنچن کے سارے کے سارے یورس کو ریموو کریں گے کیونکہ ان کے بس کی تو یار گائز یہاں پہ بات ہے ہی نہیں ٹائٹن بوہا نے بہت زیادہ اوپ ہی کام کیا تھا ان کو ہم لوگ ریموو نہیں کریں گے ساتھ میں یار گائز جیوالا ہاتھی بھی یہاں پہ کھڑا ہوگا ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں اپنے سکارچ کو جو کی یار گائز اس والے ہاتھی کو پروٹیکٹ کریں گے اور یار گائز اس وائے چھت کے اوپر ہم لوگ کھڑے کر دیتے ہیں اپنے وائرنٹ کو یہ فلائنگ یونٹ ہے یار گائز آئی ہوپ کہ یہ لوگ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور یہاں پہ بلکل گیٹ کے سامنے میں کھڑے کرنے والوں چار ویئر بولف کو اور یار گائز چار ویئر بولف ہم لوگ کھڑے کریں گے یہاں پر آئی ہوپ کہ ہم لوگ کی یہ والی آرمی یہاں پہ جیت جائے گے تو یار گائز بیٹل یہاں پہ شکا ہے ان لوگ کے اوپر یار گائز جو یہ والے پلازما سنچنجا میں نے تجھے بولا تھا کہ اپنے کیسل کے اندر گن رکھا گیا تیرے پاس گن ہے ایرے یار ہامید بھائی میرے کیسل کے اندر تو گن میں رکھتا ہوں مگر یہ تو اس والے ہاتھی کا کیسل تھا سنچنجا اس والے ہاتھی کے پاس گن نہیں ہے ارے ہاتھی کیسل کے اندر گن چلائے گا ہاتھی پگلا گئے ہو کہ یار ابھی ہاں یار چاپ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا ویسے یار گائز یہ والا کمانڈہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں پہ اپنا کسٹم انوٹ بنانا پڑے گا مگر یار گائز اس سے پہلے میرے پاس یہاں پر ایک اور پلان ہے تو یار گائز ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ سارے کے سارے گھروں کے اندر مجھے کھڑے کرنے پڑے گے اپنے ویئر وولف کیونکہ یار گائز ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پاورد ہوتی ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی جگہ یار گائز وہاں پہ ہم لوگ اپنے ویئر وولف کو کھڑا کریں گے ابھی اس والے گھر کی باری ہے تو یار گائز دیکھتے کہ یہاں پہ کتنے ویئر وولف آتے ہیں اوکی سے یار گائز یہاں پہ چار ویئر وولف آگئے ہیں یہ والا گھر تو کچھ زیادہ ہی چھوٹا ہے یہاں پہ تو ایک ہی ویئر وولف آئے گا یہ والا گھر تو ہوا تھا بڑا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے ویروف آتے ہیں مگر یہاں پہ بھی صرف چار ویروف آئیں ابھی ہم لوگ اس والے گھر کے اندر اپنے آرمی کھڑی کریں گے اور آمدہ پلان کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ یار چاپیا میرے پاس پلان یہ ہے کہ یہاں پہ سارے گھروں کہتے ہیں ہم لوگ نے اپنے ویروف کھڑے کر دی ہیں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں یہاں پہ جگہ کے اوپر میں کھڑے کرنے والا ہائیڈرا کو اور آپ کے ہائیڈرا کے پروٹیکشن کے لئے ہم لوگ کو یہاں پہ مینٹرہ کھڑے کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر میں نے چاہتا کہ ہم لوگ کا ہائیڈرا یہاں پہ مر جائے ابھی ہم لوگ کے پاس یہ واحد جگہ باقی ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے کرتے ہیں اپنے ٹی لیکس کو ہم لوگ کے یہاں پہ دو ٹی لیکس آت چکے ہیں یاہا پہ ہم لوگ اپنے اسپینہ صوت کو اور کریں گے مگر مڈا کی اپنے اسپینہ صوت کو سکتا ہے ہم لوگوں نے اپنی آرمی کے ساتھ بھر دی ہے ابھی تو ہم لوگ کو یہاں پہ جیتنا پڑے گا مگر اس کے مو یہاں پہ جا رہے ہیں یہ تو کچھ زیادہ ہی الگ ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹلا کو سٹار کر کے دیکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں پہ بنانا پڑے گا مغیرہ سنچن یہ والی آرمی تو کچھ زیادہ ہی سرونگ ہے لگ بک سو یونٹ تو ہوں گے یہاں پر ہم لوگ کے گوروز یہاں پہ ابھی تک زندہ ہے ساتھ میں ٹیٹر بوہ بھی یہاں پہ آ چکی ہے مغیرہ سنچن یہ والا کیسے کچھ زیادہ چھوٹا نہیں ہے ہم لوگ کے یونٹ تو یہاں پہ پھنس چکے ہیں ہم لوگ کی آرمی بھی یہاں پہ کسی سے کم نہیں ہے ہم لوگ جیت کے بہت زیادہ قریب ہیں سب کے سب یونٹ سے یہاں پہ مر چکے ہیں ابھی یہاں پہ سنچن یہ والا کمانڈر بچے ہیں مغیرہ پتہ نہیں کیوں یہ والا کمانڈر ابھی تک مر نہیں رہا ہم لوگ کے ٹیٹر نے وہ اس کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہے مغیرہ کسی سے ابھی تک نہیں مر رہا لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے یہاں پر گورو یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ گورو اس کو مار دے گا مگر یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی ایک اور گورو ہم لوگ کا یہاں پہ آ چکا ہے یاکایتہ یہاں پہ یہ اس کو مار دے گا مگر یاکایتہ ایسا نہیں ہوا یہ والی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اسپیشلی یہاں کمانڈر سنچن یا رہا بھی بہت ہو چکا تو ایک کام کر کہ اس والے ہاتھی کو ہمارے کیسل کے اندر لے جا اور یہ والا کیسل تو ابھی مجھے دے دے میں یہاں پہ سارے کی ساری آرمی کو مار کے تجھے بلالوں گا اچھا ٹھیک ہے حامیت بھائیہ میں اس کو اپنے کیسل میں لے کے جاتا ہوں ہا یا سنچنر اس کو یہاں سے لے جا میں نے چاہتا کہ اس کو کچھ ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے ابھی یہ نہیں لڑ سکتا آرے ہاں رہا یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا رہا سارے کی سارے آرمی کو یہاں سے ریموو کر کے اپنے کسٹرم انٹ کو بناتے ہیں مجھے بھی یہ لگتا ہے کیونکہ سنچنر کے ان انٹ کی بس کی بات تو ہے نہیں ہم لوگ کو یہاں پہ اپنی آرمی کھڑی کرنی پڑے گی تو ابھی ہم لوگ کو بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے کریں گے اپنے آرچرز کو جو کہ پیچھے سے بنا بنا کے تیر ماریں گے اور اپنے آرچرز کی ایک روح کو ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کرنے والے ہیں ایرے یاہی حامد ہے اس والے ہاتھی کا کیسا بچتا ہو جائے گا نا سنچنے یار کیوں نہیں بچے گا ابھی تو دیکھتا جا کے میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں تو اگر ایک آرچرز کی روح ہم لوگ کھڑے کرنے والے ہیں یہاں پر اور اگر آپ لوگ کو تو پتا ہو گا کہ آرچرز کے پاس کتنی زیادہ پاورز ہوتی ہیں مگر ابھی پہ ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ جگہ پڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ چھپائے کھڑے کریں گے اپنے تین ایچلیس کو اور اگر اپنے تین ایچلیس کو ہم لوگ کھڑا کریں گے یہاں پر آرے آنڈا کسٹر میروڈ کا بنائیں گے یار چوپ یار اگر تو ہم لوگ کی یہ والی آرمی یہاں پہ ہار گے نا پھر ہم لوگ یہاں پہ کسٹر میروڈ کو بنائیں گے مگر مجھے ہی لگتا کہ ہم لوگ کی یہ والی آرمی یہاں پہ ہارنے والی ہے یہاں پہ ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے کراسپو اینکو کو ان کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں اور یہاں سائٹ پر ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے کمانڈوز کو کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ اوپی گن ہوتی ہے آرے آرے مجھے لگتا کہ ابھی ہم لوگ جیت جائیں گا آیا چاپ ابھی تو ہم لوگ کو یہاں پہ جیتنا ہی پڑے گا تو دیکھ رہے کہ ہم لوگ کی آرمی یہاں پہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہے ابھی یہاں پہ ہارنے کا چانس نہیں ہوگا ہم لوگ کے 49 یونٹس یہاں پہ آ چکے ہیں اور اس سارے کے سارے یونٹس بہت زیادہ سٹرونگ ہیں مگر آگائز میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ یہاں پہ اپنے کرپٹو برو کو بھی کھڑا کر دیں کیونکہ آگائز جب یہ لوگ بال پھلا پھلا کے نیچے پھینکیں گے تو یہ والی آرمی تو یہاں پہ زیادہ در بچنے نہیں والی تھوڑے سے کرپٹو برو کو ہم لوگ یہاں پہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں ہم لوگ کی آرمی یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے تو آگائز بیٹل یہاں پہ شاہ ہو چکے ہیں بال بھی نیچے آگے آگائز دیرے دیرے سارے کی سارے آرمی یہاں پہ مرتی جا رہی ہے کرپٹو برو بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں مگر آگائز یہ کیا ہوگا ہے کرپٹو برو یہاں پہ نیچے گر چکا ہے مگر دکت کی بات نہیں آگائز یہ کیا ہوگا ہم لوگ کی آرچز بھی یہاں پہ مر چکے کروس پہ اینکو یہاں پہ ابھی تک زندہ ہے مگر آگائز ان کے اوپر جو پلازمہ کہنا لگا ہونا یہ کچھ زیادہ دکت کر رہا ہے یہاں پر اور ابھی بھی آگائز بہار بہت زیادہ آرمی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آگائز ہم لوگ کی سارے کی ساری آرمی یہاں پہ مر چکی ہے یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہیں تو آگائز ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اوپر جگہ کے اوپر میں کھڑا کرتا ہوں اپنے ڈرائگن کو ڈرائگن کے پاس آگائز بہت زیادہ پاورد ہوتی ہیں ساتھ میں میں یہاں پہ کھڑے کروں گا چار وائرن کو یہ فلائنگ یونٹ سے آگائز یہ بہت زیادہ اوپی کام کرتے ہیں ابھی جو ہم لوگ کے پاس یہ ماری جگہ ہے نا یہاں پہ ہم لوگ کھڑے کرنے والے اپنے ڈر سارے گوروز کو کیونکہ آگائز گوروز کے پاس بہت زیادہ پاورد ہوتی ہیں آئی ہوپ کے آگائز ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیچ جائیں گے کافی زیادہ گوروز ہم لوگ کے یہاں پہ آ چکے مگر آگائز ابھی ہم لوگ رسٹ نہیں لیں گے تو ابھی آگائز ہم لوگ کو اپنے اوگل آڈ کو کھڑا کرنا ہے آگل آڈ کے پاس آگائز بہت زیادہ ہوتی ہے فاضر ہے ہم لوگ کے چار آگل آڈ بھی یہاں پہ آ چکے مگر ابھی ہم لوگ کے پاس کافی جگہ پڑی ہوئی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑی سو آگل آڈ کو میں کھڑا کرتا ہوں یہاں پر اور آگائز تھوڑی سو آگل آڈ کو میں کھڑا کرنے والا ہوں اس Global side کے ہے ویرن ہم لوگ کہ یہاں پہ دروازے پہ ہی پھنچ گئی ہے تو کچھ زیادہ ہی دکت ہو گئی ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہے ہیں ڈرائیگن یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کا ڈرائیگن یہاں پہ مر چکے ہیں جیوالا کمانڈر تو یہاں کا اس کو زیادہ ہی سٹرونگ ہے آگے لوڈ دیرے دیرے باہر کی طرف آ رہے لگتا کہ ابھی ہم لوگ جیتیں گے اس والے کمانڈر کو ہم لوگ کی آرمی بہت زیادہ پٹک رہی ہے ہم لوگ کے گوروز اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ بلکل بھی نہیں بچے گا گوروز کو بہت زیادہ غصہ آ چکا ہے ساتھ میں ہم لوگ کے آگے لوڈ بھی یہاں پہ آگئے ابھی تو ہم لوگ یہاں پہ جیتنے والے فائنلی ہم لوگ یہاں پہ جیت چکے ایرے یا حامد ہے میں اپنے ہاتھی کو لیا ہوں ہاں سنچن تو اپنے ہاتھی کو یہاں پہ واپس لیا ہم لوگ نے سارے کی ساری آرمی کو یہاں پہ مار دی ہے تو یہاں گا اس ویڈیو پسنے ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں گا چینل کو سبسکرائب کر دینا میں سنچن اور چاپ آپ سے ملتے ہیں گور گیم پلے کے اندر ٹل دن ٹیک کیر اور باب بائی ملتے ہیں